محضرت سامین موبائل فون تو یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا بلکہ آپ کے پاس بھی سمارٹ فون موجود ہوگا جس پر انٹرنیٹ کے ذریعے گیم کھیلنے کے علاوہ لکھنے پڑھنے میں بھی مدد لیتے ہوں گے لیکن صرف آپ ہی نہیں بلکہ دنیا میں موبائل فون استعمال کرنے والے اس کے موجد کے نام سے نہ واقف ہوں گے 1973 تک لوگ گرہم بیل کے اجاد کیے ہوئے فون کو موصلاتی رابطے کی طور پر استعمال کرتے تھے جو اس نے 1876 میں اجاد کیا تھا لیکن یہ فون جو برکی تاروں کی مدد سے کام کرتا تھا گھروں میں یا دفاتر کے میزوں پر ایک ہی جگہ رکھا رہتا تھا ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے پیارے آقا نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں نہائیت یدب سے پیار سے درود شریف کا توفہ پیش کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیسویں صدی کے ساتھویں اشرے میں امریکی ٹیلی کمیونکیشن کمپنی کے انجینئر مارٹن کوپن نے ایک ایسے موصلاتی ذریعے کی اجاد کی ضرورت محسوس کی جو بیتار ہو جس سے گھر کے باہر سڑک شہر یا بیرون شہر یا دوسرے ممالک میں گفتگو کی جا سکے انیس سو تریتر میں وہ وائرلیس فون اجاد کرنے میں کامیاب ہوا اس نے تین اپریل انیس سو تریتر کو اس کے ذریعے اپنی کمپنی کے لینڈ لائن فون پر پہلی کال کرنے کا تجربہ کیا اس کے اجاد کیے ہوئے فون کا وزن دو کلو گرام تھا جبکہ اس کی لمبائی ایک فٹ سے زیادہ تھی اس اجاد پر تقریباً دس لاکھ ڈالر لاغت آئی اس فون کی بیٹری ٹائمنگ انتہائی کام تھی اس پر بمشکل پینتیس منٹ بات کی جا سکتی تھی جبکہ اسے دوبارہ قابل استعمال بنانے کے لیے دس گھنٹے تک بیٹری کو چارج کرنا پڑتا تھا ان بیٹریوں میں سل لگے ہوئے تھے انیس سو تیراسی تک اس کے حقوق صرف ایک ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کے پاس محفوظ تھے اور اس وقت موبائل فون کی قیمت چار ہزار ڈالر تھی جبکہ پاکستان میں اس جدید اجاد کو صرف مالدار لوگ ہی خرید سکتے تھے چاند سال بعد کئی موبائل ساز کمپنیاں وجود میں آ گئیں جن کے بعد اس کی قیمتیں کم ہوتی گئیں یہاں تک کہ آج ہر شخص اسے خریدنے کی استطاحت رکھتا ہے موبائل فون اجاد ہوئے تقریباً اٹھالیس سال ہو گئے ہیں نئی صدی کے پہلے عشرے تک ہمارے ملک میں کی پیڈ والا فون استعمال ہوتا تھا جس سے گفتگو کے علاوہ پیغان رسانی بھی کی جاتی تھی چاند سال بعد اس میں ساکت کیمرہ نسب کر کے جدت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ موبائل فون کی حیط بھی تبدیل ہو گئی ایک فٹ طویل وزنی سیٹ کی جگہ چھے انچ کے ہلکے فون نے لے لی آج یہ سمارٹ فون کی صورت میں ہر شخص کے ہاتھ میں نظر آتا ہے اور اس وقت آپ میری ویڈیو بھی اپنے سمارٹ فون میں ملائزہ فرما رہے ہیں یہ سمارٹ فون کی صورت میں ہر شخص کے ہاتھ میں نظر آتا ہے اس کے ذریعے آپ پوری دنیا میں موجود اپنے حزیزوں سے رابطہ کر سکتے ہیں اس میں موجود ساکت اور مووی کیمرے کے ذریعے آپ اپنے لمحات کو قید کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی بنائے گئی ویڈیوز اور فوٹوز کو ایک ملک سے دوسرے ملک یا ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی کے ساتھ بھی سکتے ہیں ویٹس ایپ کے ذریعے ضروری معلومات منگوا سکتے ہیں اور انہیں اپنے کمپیوٹر پر منتقل کر کے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اب دنیا کے بیشتر کمپنیاں موبائل فون کی مختلف ٹکنالوجیز پر کام کر رہی ہیں جن کے بعد ہمیں نئے ڈیزائن اور جدید ٹکنالوجیز سے برپور مزید فون دیکھنے کو ملیں گے پیارے دوستوں امید کرتے ہیں کہ ہمارے موزد سامین کو ہماری بنائے گئی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے انفارمیشن کے ساتھ اپنے خیار رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگبان